ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں ہائیدرباد کمیشنر پولیس گتھا گتھا سری نیواز ریڈی نے ایک سنسنی خیص اور اچانک فیصلہ لیا ہے پنجا گتھا پولیس ٹیشن کے ایس آئی کانسٹیبلز اور ہوم گارڈ سمیت تمام پچیسی عہدداروں کا تبادلہ کر دیا ہے حال ہی میں بودھن کے سابق بی آر ایس ایم ایلے آمیر شکیل کے بیٹے ساحل نے اپنی کار تیز رفتاری سے چلائی اور پرجہ بھون کے سامنے چافک کی رکاوٹوں سے ٹکرا دی تھی وہ بعد میں دبائی فرار ہو گئے تھے یہ اہم فیصلہ ایسے وقت لیا گیا جب بودھن کے سابق بی آر ایس ایم ایلے آمیر شکیل کے بیٹے کے کیس کے تنازیے میں کئی انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس کیس میں پنجا گھٹا پولس پر لاپرواہی برتنے کا الزام ہیں وزیر اعظم نریندر موڈی نے آج کہا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران ایوانیوں میں ہنگامہ کر کے جمہوریت کو تباہ کرنے والے ممبران پارلیمنٹ کو اپنے رویے کا خود جائزہ لینا چاہیے بجٹ اجلاس کے آغاز سے پہلے مسٹر موڈی نے پارلیمنٹ کے ہاتھے میں صحافیوں سے کہا کہ پارلیمنٹ کی اس نئی امارت میں منقضہ پہلے اجلاس کے اختتام پر ہی باوے خار فیصلہ لیا تھا اور وہ فیصلہ تھا ناری شکتی وندن آکٹ اور اس کے بعد چھپیس جنوری کو بھی ہم نے دیکھا کہ ملک نے کس طرح خواتین کی طاقت کی استطاعت خواتین کی طاقت کی شوریہ کو اور خواتین کی طاقت کی سنکل کا تجربہ کیا توشہ خانہ ریفرنس میں چودہ سال خید با مشقت کی سزا سنائے جانے کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا جان نیوز کے مطابق احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خان ریفرنس میں چودہ چودہ سال خید با مشقت کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل خرار دینے کے علاوہ 78 کروڑ 70 روپے جرمانہ بھی آئیت کیا آج کی سماعت کے دوران عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا جبکہ بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی فیصلہ سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی گرفتاری دینے کے لیے خود اڈیالا جیل پہنچی جہاں پہلے سے ہی موجود ناب کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا اس موقع پر اڈیالا جیل کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تائنات تھی ریاستی حکومت نے چہار شمبی کے روز ایک جیو جاری کیا جس میں زیرالتوار ٹرافک چالان کو ریایت کے ساتھ کلیر کرنے کی تاریخ میں توسیقہ اعلان کیا گیا ریایت کی توسیقی آخری تاریخ پندرہ فروری ہوگی حکومت نے آٹی سی بسوں کے لیے نوت فیصد دو اور تین پیہ گاڑیوں کے لیے اسے فیصد اور ایل ایم وی ہیچ ایم وی گاڑیوں کے لیے موٹر وحیکل آکٹ انیس سو اٹھی اسی کے تحت جاری کردہ زیرالتوار ای چالان پر ساٹھ فیصد کی چھوٹ کا اعلان کیا ریایت کے ساتھ چالان کی ادائیگی کی آخری تاریخ پہلے ہی دس جنوری کو اکتیس جنوری تک بڑھا دی گئی تھی چیف منسٹر اے ریون تریڈی نے چہر شمبے کے روز کہا کہ ریاستی حکومت بے روزگاروں کے لیے روزگار کی فراہمی سے متعلق اپنی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گی یہاں لال بہدر سٹیڈیم میں نئے بھرتی ہونے والے نرسنگ افسران کے لیے تخرری کے خطوط جاری کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت ایک سال کے اندر اندر دو لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کے اپنے موخوف پر خائم رہے گی دہلی حج کمیٹی کے چیئر پرسن محترمہ کوسر جہانے دہلی کے لیفٹینن گورنر وینے کمار سکسینہ کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کی جس کے دوران اخلیتی مسائلہ اور خاص طور پر حج دوہزار چوبیس سے مطالق مختلف قسم کے تیاریوں کے سلسلے میں مختلف امور پر ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی مخدس حج دوہزار چوبیس کے لیے حکومت ہند کی اخلیتی امور کے وزارت کی طرف سے آزمین حج کے ڈیجیٹل انتخاب کی ٹھیک دو دن بعد یہ ملاقات ہوئی ہے اتر ودیش کے رامپور زلا کے ایم پی ایم ملے کی خصوصی عدالت نے بدھ کو ڈنگرپور بستی میں حملہ دکیتی اور مجرمانہ سازش کے معاملے میں ایس پی لیڈر آزم خان سمیت سات لوگوں کو بری کر دیا عدالت نے جن لوگوں کو اس کیس میں بری کیا ہے ان میں آزم خان، سابق میونسپل صدر ازھر خان، ٹھیکے دار برکت علی، ریٹائیڈ سی او علی حسن، فیروز خان، جانو خان اور امیدر شوہان شامل ہے خبل از ان تمام ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا ایڈوکیٹ نارسٹ سلطان نے بتایا کہ آزم خان کے خلاف بارہ افراد نے مخدمات درج کروایے تھے جن میں سے روبی نامی ودی خاتون کے کیس میں تمام کو بری کر دیا گیا ہے خابل ذکرہ کے سال دوہزار انیس میں زلہ کے گنجتھانہ علاقے کے دنگرپور کالونی کو بے دخل کرنے کے بارہ معاملے درج کیے گئے تھے ان میں ایس پی لیڈر آزم خان، سابق میونسپل صدر ازھر خان، ریٹائیڈ سی او علی حسن سمیت سات لوگوں کو ملزم بنایا گیا تھا جنوری دوہزار چوبیس میں اشیار خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کا کلیکشن ایک لاکھ بہتر ہزار ایک سو انتیس لاکھ کروڑ پہ رہا جو جنوری دوہزار تیس میں جمع کیے گئے ایک لاکھ پچپن ہزار نو سو بائیس کروڑ پہ سے دس اشاریہ چار فیصد زیادہ ہے خابل ذکر ہے کہ یہ اب تک کی دوسری سب سے زیادہ مہانہ وصولی ہے اور اس مالی سال میں ایک اشاریہ ستر لاکھ کروڑ روپے یا اس سے زیادہ کی وصولی کے ساتھ تیسرا مہینہ ہے ریزرو پینک آف انڈیا آر پی آئی کے سابق گورنر رگھرام راجن نے شف سینہ ادپال تھاکرے کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ادف تھاکرے سے یہاں ان کی رہائشگاہ پر ملاخات کی مسٹر راجن اور مسٹر تھاکرے کے درمیان منگل کی رات دیر گئے اس ملاخات کو خیر ساگلانہ ملاخات خرار دیا گیا ساٹھ سالہ راجن کا مسٹر ادف اہلیہ رشمی اور بیٹے یوہ سینہ کے سربراہ اور ولی کے ایملے عدتیا ماہر ماہولیات تیجس نے بینڈرہ ایسٹ میں خاندانی گھر متشری میں پھولوں کے گلدستے کے ساتھ پرتبا کے استخبال کیا فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ